نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، جزیدیت، بابا زیبنان صلوات، اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیئنا و شفیئ زنوبنا، طبیبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعاسوبین قالع و مصروم علیہ السلام ان الحسین مشکر الحداب والسفینة النجاد بواز بلند صلوات اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد ایک بار پھر اپنی زبانوں کو موتر کریں اور محمد و آل محمد پتلود بیٹھیں اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد و علی محمد مجلس میں نے ہی پڑھ دی ہے اور آپ نے سونی ہے مجلس کے بعد شبیل علم برامد ہوگا بڑے آرام کے ساتھ جیسے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر مفتقو کی جاتی ہے اسی انداز میں آپ کے ساتھ مفتقو کرنی ہے میں نے قولِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ بہت شعورہ احفاق ہے تمام حباب جانتے ہیں دراوت کرنے کی صادت حاصل کی ہے لیکن میں اس کا ترجمہ اور اس کے بفتقو کرنے سے پہلے حمد و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پردگار کی جس نے ہمیں یہ عقل و شعور عطا کیا کہ ہم حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں اور سلام پیش کرتا ہوں ان حسیوں کو جن کو پہچاننے کے لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو پہچان دیا تو آپ کو حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی اسی لئے تو حق کی پہچان کرانے کے لئے حق والوں کو متعارف کروایا کچھ اس انداز کے ساتھ کہ رسول کو کہنا پڑا کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے پھر کہا کہ میرے پردگار حق کو ادھر موڑ دینا جدہ یہ میرا علی ہوگا پھر کہا کہ اگر حق کی پہچان کرنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو تمام کائلات اگر ایک طرف ہو جائے اور علی ترہا رہ جائے اور حق اس طرف ہوگا جس طرف علی ہوگا کیا بات ہے تو یہ پہچان کر رہی ہے حق اور بادل کے درمیان جو حد فاصل ہے اس کا نام ہے محمد و آل محمد اس لیے میں نے کہا کہ میں سلام بیش کرتا ہوں نہ ہستیوں کو جن کی بجا سے ہمیں حق کو پہچاننے کی صلاحیت حاصل ہوئی اور آئیے اس فرمان کی طرف کہ جو فرمان میرا نہیں آپ کا نہیں کسی عام بندے کا نہیں کسی عام فلاسفی کا نہیں کسی عام زاکر کا نہیں کسی علماء کا نہیں کسی مولوی کا نہیں کسی بھی مولو فاکر کا نہیں